بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی دیر ہو گئی تھی ایان اب تک نہ آیا تھا شامین دو تین بار اسے کال کر چکی تھی اور وہ آگے سے کار دیتا تھا زہدہ بیچاری بھی منتظر بیٹھی تھی کہ ان دونوں کو کھانا دے اور اپنے کوٹر میں جائے شامین اس کے انتظار میں سیل فون پر اپنا ایف بی اکاونٹ چیک کرنے لگی کہ وہ آ گیا اسلام علیکم والیکم اسلام اتی دیر ہاں بس بیزی تھا بچے سو گئے ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئے ہیں ٹائم بھی تو دیکھے سارے گیارہ ہو رہے ہیں واقعی لیٹ ہو گیا ہوں اس نے گھڑی اتا کر سائٹ ٹیبل پر رکھی موبائل اور چابیاں بھی اور خود واش روم میں چلا گیا نہا کر نائٹ سوٹ پہن کر باہر آیا تو شامین نے حیرت سے اسے دیکھا کھانا نہیں کھائیں گے اس نے چون کر شامین کو دیکھا آپ نے کھا لیا میں کب کھاتی ہوں آپ کے بغیر اس کی سنجیدگی میں نرازگی کی بھی جھلکی تھی وہ مسکر آ دیا تو چلے آئیں اس نے اتنا کم کھایا کہ شامین کو یقین ہو گیا کہ وہ صرف اس کی خاتی ڈائننگ ٹیبل تک آیا ہے اس نے بھی بددل ہو کر ہاتھ کھینچ لیا کمرے میں آ کر وہ لیپ ٹاپ لے کر مصروف ہو گیا بس بھی کر دے کافی ٹائم ہو گیا ہے بہت کام ہے آپ ڈسٹرپ ہو رہی ہیں تو میں سٹڈی میں چلا جاتا ہوں شامین نے نرازگی سے اسے دیکھا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا آیان کی ہونچوں پر پھیلتی مسکراہت بے ساختہ تھی شامین کے پاپا کی کوٹر مل تھی وہ پاپا کی زندگی میں بھی آفس جاتی تھی اور اب بھی جاتی تھی اگر کوئی ضروری کام نہ ہوتا تو وہ پانچ پجے تک اوٹ جاتی تھی جبکہ آیان رات گہ تک معاملات نمٹاتا رہتا تھا مل کا وزٹ بھی وہی کرتا تھا ان کے دو بچے تھے آٹھ سالہ آزان آیان اور ساڑھے چار سالہ آزان آیان اور ساڑھے چار سالہ آلیان دونوں سکول جاتے تھے جب شامین گھر پہنچتی تو ان کے کاری صاحب اور ان کے بعد ٹیوٹر آ جاتے ٹیوٹر آ جاتے بس آٹھ بجے کے بعد ہی وہ فارغ ہوتے اور شامین کے پاس آ جاتے آیا نگر دس بجے سے پہلے آ جاتا تو وہ بچوں کے ساتھ کو انجوائے کر لیتا ورنہ اکثر اسے دیر ہو جاتی تھی اور وہ دونوں صبح سکول جانے سے پہلے اسے مل کر جاتے یوں ہی دن گزر رہے تھے مسس گیانی کی بیٹی کی انگیجمنٹ کا فنکشن تھا وہ اپنی بیوٹیشن سے اپائنٹمنٹ لے کر وہاں چلی گئی نئے ہیر سٹائل اور نئے کلر کے ساتھ فیشل اور مینی پیڈی کیور نے اسے بہت نکھار دیا تھا وہ ایسے ہی بہت خوبصورت تھی دھمکتی گوری رنگت شہد رنگ آنکھیں پھر اس پر مسزاد بیوٹیشن کی کارکردگی اس کی خوبصورتی میں بلا شبہ چارچاند لگ گئے تھے رات کو وہ نائچی پہنے بالوں میں برش کر رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا آئیان مسلسل اسے ہی دیکھ رہا ہے وہ ایک دم موڑی تھی پر وہ تو پوری طرح ٹی وی میں گھوم تھا اسے جھلا کر برش پٹھا اور دودھ پینے لگی دودھ ختم کر کے اسے واشروب میں جا کر کلی کی اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی اور اس پورے دورانیاں میں وہ ٹی وی دیکھتا رہا نو سال سے زیادہ ہو گئے تھے ان کی شادی کو مگر آج بھی وہ دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے وہ تو کمگو تھی ہی کچھ اکیلے رہ رہ کر بھی کم بولنے کی عادی ہو گئی تھی مگر آیان بھی کبھی آیان بھی کبھی اس سے فری ہو کر بات نہیں کرتا تھا بہت ہی لیے دی انداز میں رہتا تھا انتہائی ضروری بات کے علاوہ تو اس کے مجھ سے بھاب تک نہیں نکلتی تھی نہ کبھی اس کی کسی عادت کی تعریف کی نہ اس کی خوبصورتی کو سراحہ معمولی شکل و صورت کی عورت بھی اپنے شوہر سے اپنی خوبیاں سننے کی منتظر رہتی ہے اور وہ اتنی حسین ہو کر بھی اپنے من چاہے مجازی خدا کی نظری ارتفاعات کو ترستی اب مایوس ہونے لگی تھی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ناخشتہ وہ ہر دم مطمن اور پرسکون نظر آتا اس سے بہت تکلف اور احترام سے پیش آتا دونوں دفعہ کی پریگننسی میں اس کا بہت خیال بھی رکھتا رہا تھا مگر پھر بھی کہیں کوئی کمی تھی کوئی اندیکہ فاسطہ تھا ان دونوں کے درمیان اور شامی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح اس فاسطے کو ختم کرے میاں بیوی کی مخصوص فرنکنس تو ان دونوں کے ماں بین بلکل بھی نہیں تھی آیا ان کی سنجید کی اسے اس کے ساتھ فری ہونے بھی نہیں دیتی تھی آفس میں تو وہ پھر اس سے کافی باتیں کر لیتا تھا مگر گھر پر صرف ضرورت کی بات اور بس بچوں سے بھی بس ایسا پیار کہ جسے والہانہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا شامین بچوں کی شامین صبح بچوں کی وجہ سے جلدی اٹھ جاتی تھی اسے ریسٹرپ نہیں کرتی تھی یہ اور بات ہے کہ بچے آیان کو جگا کر اسے پیار کر کے اور اسے پیار لے کر ہی سکول جاتے تھے وہ بچوں کے جانے کے بعد دوبارہ سو جاتی آیاں نو بجے تک تیار ہو کر ناشتہ کر کے آفس چلا جاتا اور وہ رام سے گیارہ بجے تک جاتی تھی سات بجے کا الام چیخ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر اسے بند کیا اور اٹھی تو سا چکرہ آ گیا وہ کچھ دیر سر تھا میں بیٹھی رہی پھر واش روم تک گئی تا کہ موں پر پانی کے چھنٹے مار کر خود کو فریش کر سکے کہ اتنی زور کی اپکائی آئی کہ اسے لگا کہ آنتے ہی الٹ جائیں گی دو تین اپکائیوں کے بعد اتنی لمبی کے آئی کہ وہ بیسن کی سائیڈیں پکڑے کتنی ہی دیر جھکی کھڑی رہ گئی کچھ دیر تبھی اسمبلی تو وہ بیٹ پر آ کر لیٹ گئی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی اتنی دیر میں آل آن اس کا انتظار کر کے خود ہی آ گئے تھے اور وہ اب دوازہ ناک کر رہے تھے اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دوازہ کھولتی اتنے میں آئے آن کی آنکھ کھل گئی بیٹوں کی آواز سن کر وہ پورتی سے اٹھا اور دوازہ کھول دیا وہ اسے لپٹ گئے ماما ماما کہاں ہے پاپا ننہ آل آن باپ کے گندے کی اوپر سے جان کر ماں کو ڈھونٹ رہا تھا شامین کھسک کر اوپر ہوئی اور بیٹ گراؤں سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے وہ بھاگتا ہوا آ کر اسے لپٹ گیا آپ اٹھی تو ہوئی ہیں تو ہمارے روم میں کیوں نہیں آئی بس آ رہی تھی میں اس کی آواز میں موجود نقاحت نے آیان کو چونکا دیا اس نے شامین کی طرف آنے کے بجائے دونوں بچوں کو بلائیا چلو بیٹا آنچہ انتظار کر رہی ہوں گی وین بھی آنے والی ہوگی ہری اپ لٹس کو آلیان بسو رہا تو شامین نے چمکا رہا ابھی جائیں پھر شام میں ملتے ہیں اتمیس سلمان جو کہ گورنرس ہے اس نے دروازے پر دستک دے کر دیر ہو جانے کا احساس دلایا تھا ان دونوں کو باہر تک چھوڑانے کے بعد وہ تیزی سے شامین کے پاس آیا تھا کیا بات ہے تب یہ ٹھیک ہے آپ کی چکر آ رہے ہیں اور وومٹنگ بھی ہو رہی ہے اس بار تو وہ واضح طور پر چونکا تھا ڈاکٹر کے پاس چلیں اتنی صبح کون ڈاکٹر ہوگی تو پھر آیان نے سوال لیا اسے دیکھا شام کو جاؤں گی ڈاکٹر زارہ کے پاس اس سے جس طرح نظریں چرائی تھی اس سے واضح تھا وہ بھی اپنی کنڈیشن سمجھ رہی تھی آیا آن کے ہونچوں پر مسکراہت پھیلی تھی آجا پریسٹ کے لئے میں دیکھ لوں گا آفیس کو شام میں جلدی آ جاؤں گا پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس دے جاؤں گا اس نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی اس میں سچ مچ حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آفیس چاہ پاتی میں زہدہ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے لئے جوس بنا لائے اور کچھ چاہیے تو بتا دیں نہیں ابھی کچھ بھی نہیں وہ اسی طرح آنکھیں مندے بولی تھی وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر باہر چلا گیا شامین پھر سے سو گئی وہ بہت احتیاط سے تیار ہو کر آفیس جانے کے لئے نکلا تھا شام کو ڈاکٹر نے وہی خوش خبری سنائی جس کی دونوں کو ہی توقع تھی کیونکہ پہلے بھی تو دو بار اس کے ساتھ یہی صورتحال پیش آئی تھی آیان کے ہونٹوں پر ایک مستقل مسکرار تھی جو اس کی خوشی کا پتہ دیری تھی اپنے بیڈروم میں آ کر اس نے شامین کو سینے سے لگا لیا شامین نے مسکرار کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا آپ کو کیا چاہیے بیٹا یا بیٹی وہ دھی میں سے ہنسا اس بار تو بیٹی اور وہ بھی آپ کے جیسی شامین نے خوشکوار حیرہ سے اسے دیکھا وہ کب اسے سراحتا تھا بیٹے تو دونوں مجھ پہ گئے ہیں تو اب بیٹی آپ کے جیسی نہیں ہونی چاہیے اوہ تو یہ وجہ ہے وہ بددلسی ہو کر پیچھے ہٹ گئی دوسری طرح وہ اس کے رد عمل پر حیران سا ہو گیا لگتا ہے آپ کو بیٹی پسند نہیں ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بس لیٹنے لگی ہوں اوکے آپ ریسٹ کریں میں چلتا ہوں ہم دونوں ہی ہم دونوں ہی کافی دیر سے وہاں نہیں ہیں وہ چلا گیا شامین سوچوں میں گم ہو گیا آخر اسے کیوں ایان کی محبت پوری نہیں لگتی تھی کیوں کہیں کوئی کمی محسوس ہوتی تھی کوئی خلیش کانٹے کی طرح چپتی تھی آیان نے اسے کچھ دن کے لیے آفس جانے سے منع کر دیا تھا سو وہ گھر پر ہی آرام کر رہی تھی اس شام آلیان نے اسے بہت تنگ کیا کہ وہ ان کے ساتھ پاک چلے اس کے زد سے مجبور ہو کہ وہ تیار ہوگی سلمہ کو بھی ساتھ لے لیا کہ اگر آلیان تنگ کرے تو وہ سنبھال لے ویسے بھی آلیان کی شرارتوں کا مقابلہ کرنا شامین کے بس کی بات نہیں تھی وہ تو پھدکتا ہوا پاک کے اس حسے سے دوسرے حسے میں چلا جاتا تھا سلمہ ہی اس کے پیچھے حلکان ہوتی رہتی تھی آٹھ بجے بے لاخر شامین نے واپسی کا اعلان کیا مام وہ بسورہ تھوڑی دیر اور نو انف ایتس لیس گو ناؤ شامین نے تعدیب کی آج اتوار کی وجہ سے ٹویشن اوکاری صاحب کی طرف سے چھٹی تھی واپسی میں ٹرافک جام ہو گیا اوف اوف مزید دیر شامین نے کوف سے سوچا اسے اب تھکت محسوس ہو رہی تھی یہ بھی شکر کہ موسم ٹھیک تھا ورنہ اسے تو گھٹن ہونے لگ جاتی ماما کب کھلے گا یہ ٹرافک ریان نے تنگ آ کر کھڑکی کھول کر باہر جھانکا کیا پتہ کیا کہہ سکتے ہیں بہت لمبی لائن ہے پتہ نہیں کب گاڑیاں چلیں گی آلیان نے بھی جائزہ لیا شامین نے دائی طرف دیکھا تو ٹھٹھک گئی اس کی گاڑی سے ایک دو چھوڑ کر تیسری روح میں وہ آیان تھا جو فرنسٹریٹ پر موجود ایک بہت خوبصورت لڑکی سے ہنستے مسکراتے باتیں کر رہا تھا اتنا مہب کہ اردگیت کی کوئی خبر ہی نہیں وہ شوق کی علم میں اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ ٹرافک چل پڑی اور آیان کی گاڑی آگے بڑھ گئی اسے تو پیچھے بچتے ہون نے بھی ہوش نہیں دلائیا یہ تو ریان نے اس کا کندہ ہی لائیا ماما گاڑی تو چلائیں وہ چونکرہ ہواسوں میں اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی آیان اور کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اتنا فری ہو کے ہنستہ بولتا ہو اس کے تو دماغ کے پردے پر وہی منظر بار بار لہر آ رہا تھا آیان جو شامین سے اپنی بیوی سے اتنا ناب طول کر بات بولتا تھا سوچ سوچ کر ہنستہ مسکراتا تھا وہ کسی اور کے ساتھ اتنے خوشگوار موڈ میں ایک تو ویسے ہی پاک میں اتنا ٹائم گزارنے سے تھکاوت محسوس ہو رہی تھی اوپر سے یہ نہیں ٹینشن وہ بلا وجہ شک کی قائل نہیں تھی اور اس کا آیان سے کچھ پوچھنے کا ارادہ بھی نہیں تھا زائدہ اس کے لئے چائے لے کر آئی تو اس نے بھی سر چھٹک دیا کل سے میں آفیس جاؤں گی یوں تو میں بلکل جل ہو جاؤں گی اس سے فیصلہ کیا اور چائے پی کر سوفے پر سٹک آیا تو آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی وہ تو آیان نے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تو اس کی آنکھ کھل گئی وہ پاس بیٹھا مسکر آ رہا تھا اکتی چلدی سو گئی ہاں کچھ تھک گئی تھی بچے پاک جانے کے لئے زید کر رہے تھے تو انہیں وہاں لے گئی تو اب کچھ تھکاوت ہو گئی ہے زائدہ بتا رہی ہے کھانا بھی نہیں کھایا نہیں بلکل دل نہیں چاہ رہا وہ کسل مندی سے اٹھی تھوڑا سا کھالیں بھوکے پیٹھ سونا تو آپ کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں آپ جلدی آگئے اس نے سامنے لگے کلاک کو دیکھا ہاں کچھ دنوں سے بچوں کو بلکل ٹائم نہیں دے پایا استیاج کوشش کی کہ ٹائم سے کام نہیں چالو ابھی بیونی دونوں کے ساتھ اب آپ بھی اٹھ جائے تو سب ملک کے کھانا کھالیں شاید اسے خود بہت بھوک لگ رہی تھی شامن کے آفیس نہ جانے سے یقینا کام کا بہت برڈن ہو گیا تھا اس پر اور وہ لنچ بھی نہیں کر پایا ہوگا وہ تیزی سے اٹھی تھی ڈائننگ پر بچے خوب چہک رہے تھے کھانے کے بعد وہ دونوں لان میں چہل قدمی کرنے لگے تو ریان آلیان کیسے پیچھے رہتے وہ تیز تیز قدموں سے ان کا ساتھ دینے لگے وہی لان میں ایک بلی اپنے تین بچوں کے ساتھ چہلیں کر رہی تھی آلیان سب بھلا کر ان کے پیچھے لگیا بلی کے بچے میاؤں میاؤں کرتے یہاں وہاں بھاگنے لگے اور آلیان ان کے پیچھے آلیان نہیں ایسا نہیں کرتے کیوں ان معصوموں کو تنگ کر رہے وہ شامین نے شامین نے اسے روکا مگر وہ کہاں سننے والا تھا آلیان نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا ماما ماما منہ کریں تو ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی وہ اعتجاجن ہاتھ پاؤں چلانے لگا پاپا یہ کیتے کیوٹ ہے نا ریان پاس آ کر پوچھنے لگا بہت ان کے ساتھ کھیلنا چاہیے نہ کہ تنگ کرنا میں تنگ نہیں کر رہا میں ان سے فرنشپ کر رہا تھا آلیان نے آنکے پھیلا کر وضاہ دی تھی اچھی فرنشپ ہے چکرا ہی دیا ہے بیچاروں کو آیان بڑھ بڑھ آیا اچھا دیکھو ان میں سے سب سے زیادہ کیوٹ کونسا ہے وہ اسے اٹھائے بلی کے بچوں کے پاس لیا ہے جو اپنی ماں کے پہلوں میں دھکے ہوئے تھے وہ وائٹ والا سب سے اچھا ہے وہ میرا ہے میں اسے اپنا فرنڈ بناؤں گا اور یہ بلیک این وائٹ میرا ہے آیان بھی قریب آ چکا تھا پھر یہ جو گری کلر کا ہے یہ کس کا فرنڈ ہے فرنڈ بنے گا ہمارا طور کوئی بھائی نہیں ہے آلیان نے اتنی مایوسی سے کہا کہ آیان کو ہنسی آگئی یار کافی ہونا آپ دو بھائی اب ایک بہن بھی ہونی چاہیے نہیں آلیان نے چھٹ انکار کر دیا بھائی ہمارا ایک اور بھائی ہو سارے بھائی ہوں تو ہم گیمز کھیلیں گے نہیں اسے فرنڈ سر ہلایا آپ یہ کہتے ہو رہے ہیں وہ آلیان سے ہار کر رہے ہیں کی طرف مڑا یس باپا وہ غالبا متوجہ نہیں تھا سوال یہ اسے دیکھنے لگا آپ دونوں کی ایک بہن بھی تو ہونی چاہیے نہ وہ کچھ دیر سوچتا رہا نہیں بھائی چلو آیان نے گہرہ سانس دیا شامین کو ہنسی آگئی آیان نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو خود بھی مسکراتا ہوا اٹھ گیا آلیان ابھی بھی اس کی باہوں میں زوار تھا مجھے لگ رہا ہے آپ کی ماما بھی آپ دونوں سے ایگری ہیں یس سویٹ ماما آرین آیان نے شامین کی کمر کے گرد بازو پھیلایا آپ اپنے روم میں جائیں آپ لو کافی ٹائم ہو گیا آج تو چھٹی تھی کل نہیں ہوگی انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تو شامین دوائیں لے رہی تھی تب یہ تو ٹھیک ہے نا اس نے اس بات میں سر ہلایا کل میٹنگ ہے آپ کچھ دیر کے لیے چلیں گی ہاں میں بھی بور ہو گئی ہوں اوکے ڈارلنگ اس نے سکون سے سانس لی تھی نائٹ سوٹ میں ملبوس بیٹ پر آیا تو اسے باہوں میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا شامین محسوس کر رہی تھی کہ وہ آج بہت خوشکوار موڈ میں تھا کیا اس لڑکی کے ساتھ کی وجہ سے ایک تیر سا دل میں کھوب گیا تھا وہ تنگ ذہنیت کی نہیں تھی کہ محض اسے کسی کے ساتھ دیکھ کر ہی مشکوک ہو جائے بس یہاں آیان کی کم گوئی نے اسے کسی کے ساتھ ہنستہ بولتا دیکھ کر شک میں ڈالا تھا مگر وہ بغیر کسی ثبوت کے اپنے سنگ کا اظہار نہیں کر سکتی تھی کارٹن کے ریٹ بہت گر گئے تھے کسان سخت احتجاج کرے تھے احتجاج انہوں نے کباس کی چنائی بھی روک دی تھی زمیدار پریشان تھے تو آرتیس سخت پریشان اور مل مالکان مار رک جانے سے شدید ترین پریشان آج اسی لیے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں شامین اور آیان شریک تھے گفتگو کے اہمور پر آیان کا سیل فن لگتار ویلز ہونے لگا وہ کچھ دیر فون ہاتھ میں لیے دیکھتے رہا پھر ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا چل اللہ مبادی وہ واپس آئے شامین سے مخاطب ہوا مجھے کیمرجنسی میں جانا ہے پلیز آپ یہ ہینڈل کر لیں اس کے چہرے سے اس طرح آپ مترشہ تھا وہ کچھ کہتے کہتے رکی اوکے آپ جائیں وہ اتنی تیزی سے وہاں سے باہر گیا جیسے پلور بھی رک گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا پھر شام تو کیا رات ہو گئی وہ نہیں آیا سارا دن آفیس کے کام اور مل سے آتے فون نمٹا نمٹا کر اس کے سر میں درد ہو گیا گھر میں بچے سر کھا گئے پاپا کہاں ہے ابھی تک کیوں نہیں آئے اسے خود کچھ پتا ہوتا تو انہیں بتاتی نا رات کے ڈیڑھ بجے کا عمل تھا جب وہ بیٹروم میں آیا شامین سوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی وہ وہیں چھٹک گیا آپ سو ہی نہیں آپ آفیس سے بغیر بتائے چلے گئے تھے پھر فون بھی نہیں کیا اب رات کا ڈیٹ بج گیا ہے آپ سے متعلق کچھ خبر نہیں اور میں سو جاتی اس نے کتاب بند کر کے سائٹ ٹیبل پر رکھ دی اور اس کے قریب آ گئی اور وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر ہلکا سا مسکر آیا سوری ڈارلنگ نہ کچھ شرمندگی نہ خفت بس ایک لفظ اور ساری پریشانی اور معذرت کا تدارک ہو گیا وہ چینج کرنے چلا گیا واپس آیا تو وہ وہیں کھڑی تھی ایان نے اس کے کندوں کے گرد بازو پھلایا آئیں اب سوتے ہیں کافی رات ہو گئی ہے یعنی اب اسے رات گزرنے کا حساس رات گزرنے کا حساس ہوا تھا اسے بیٹ پر لٹاکل آئیٹ صاحب کی اور خود بھی لیڈ گیا کھانا کھا لیا ہے آپ نے شامین یہ سوال کرنا کبھی نہیں بولتی تھی ایان ہونڈ بیچ کر رہ گیا تھا اسے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ دینر اس کے بغیر کبھی نہیں کرتی تھی کیونکہ یہی ایک ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں وہ دونوں ساتھ ہوتے تھے باقی کا سارا دن تو بھاگ روڑ میں ہی گزر جاتا تھا اب اس کنڈیشن میں وہ اب تک یوں ہی بھوکی تھی اوف وہ ایک دب مٹ گیا آئیں کچن میں چلتے ہیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے نید آ رہی ہے بغیر کچھ کھائے کیسے نید آ سکتی ہے اس وقت میں نہیں کھا پاؤں گی اوکے دودھ پی لیں اس نے اسے دودھ کے ساتھ کچھ بسکٹ کھلائے تھے صبح دیر سے سونے کے سبب اس کی آنکھ کھل نہیں پائی ہی تھی کہ فون کی بیل نے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا فون پر بلنک ہوتا نام فون پر بلنک ہوتا نام دیکھ کر وہ بجلی کیسی تیزی سے اٹھا شامین بھی جاگ گئی تھی وہ شاور لے کے سوٹ پہن کر آیا اپنا فون اور گاڑی کی چاہ بھی لے کر باہر کی طرف لپکا وہ خاموشی سے اس کی پھرتیاں دیکھ رہی تھی ناشتہ نہیں کریں گے نہیں مجھے جلدی ہے وہ اسے اللہ حافظ کہتا نکل گیا وہ حیران پریشان بیٹھی رہ گئی وہ تو لگتا تھا اس سے کھانے ناشتے کو پوچھنے کیلئے ہی رہ گئی تھی اور تو اس کی اور ایان کی بات چیتنا ہونے کے برابر رہ گئی تھی دو دن اس کی مشکول خرکتوں کے بعد وہ نورمل ہو گیا تھا وہ خود بھی باقائدگی سے آفیس جا رہی تھی دن گزر رہے تھے اور اس دن پھر وہ واقعہ ہو گیا وہ اس شاپنگ مال میں شاپنگ کے لیے آئی تھی ریان اس کے ساتھ تھا ریان سو رہا تھا ریان اندر چلا گیا اسے گاڑی لاگ کرنے میں تھوڑی دیر لگی وہ مڑی اور ریان پر نظر پڑی وہ اسی لڑکی کے ساتھ مختلف شاپز اٹھائی گاڑی کا لاگ کھڑ رہا تھا ہنسے مسکراتی لڑکی کے ہاتھ میں بھی شاپنگ بیک تھے وہ سونسی وہیں کھڑی رہ گئے آئیان اتنا مہب تھا کہ اس کی نظر شامین پر نہیں پڑی تھی وہ خود بھی گاڑی کی عورت میں ہو گئی اور آئیان کو تو سوائے اس لڑکی کے کسی اور کا ہوش ہی نہیں تھا ورنہ اس کی گاڑی ہی نہ پہچان لیتا پھر اس نے غائب دماغی سے شاپنگ کی تھی پہلی بار اس کا مورتہ خراب ہوا تھا وہ بچوں کو بھی جھڑک چکی تھی دماغ میں خون کھلاو پیدا کر رہا تھا وہ کبھی کسی سے بتتمیزی سے پیش نہیں آئی تھی مورتہ بہت خراب ہوتا تو خاموش ہو جاتی مگر آج تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کھر کسی کو کارٹ کھاتی سلمہ اس کی روئی سے گھبرا کر بچوں کو ان کے کمرے میں لے گئی زاہدہ الگ پریشان حیران کے شامین جیسی پولائٹ لڑکی جو کبھی بل ماتے پر نہیں آنے دیتی تھی اسے آخر ہوا کیا ہے وہ جب سے آئی تھی اپنے بیٹرون میں بند تھی زاہدہ کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی اس کے لئے اتنی دیر تک بھوکا رہنا ٹھیک نہیں تھا زاہدہ اس کا کسی ماں کی طرح خیال رکھتی تھی دو دفعہ دوازن نوک کر چکی تھی مگر آگے سے وہ بہت بیزاری سے چواب دیتی مجھے تنگ نہیں کرو زاہدہ نو بجے آیان آ گیا باجی کہا ہے تمہاری اور بچے کیا اتنی جلدی سو گئے ہیں وہ حیرہ سیدہ دیکھتا ہے لاؤنچ میں خاموش بیٹی زاہدہ کے پاس چلا آیا وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی وہ جی باجی آج پاتھ غصے میں تھی تو بچوں کو بھی ڈان دیا سلمہ انہیں کمرے میں لے گئی آیان کو لگا اسے سننے میں گلتی ہوئی ہے شامین اور بچوں پر غصہ وہ زاہدہ سے کچھ اور پوچھنے لگا پھر سر جھٹا کر اپنے بیٹ روم میں چلا آیا وہ سامنے بیٹ پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی دروازہ کھلنے پر بھی کوئی ردی عمل نہیں ہوا شامین وہ قریب آ کر اس پر جھکا شامین شامین وہ اسی طرح ہاں لیٹی رہی غالباً سو گئی تھی حیرت کی بات تھی نو بجے ہی کیسے سو گئی وہ حیران ہوتا ڈریسنگ روم میں آیا وارڈ روپ کھول کر ہینگر نکال کر کوٹ ٹانگا ٹائی گلے میں کھینچ کر اندر رکھی اور گریبان کے بٹن کھولتا ہوا آقا بیٹ پر پیٹ گیا شامین اب اس نے اس کا کندہ اب اس نے اس کا کندہ ہی لائے تھا وہ قسم سائی اور آنکھیں کھول دیں سرک سوجی ہوئے آنکھیں متورم چہرہ وہ تو حیرت سے پوتھ بن گیا آج کیا ہوا تھا آخر ہر چیز اتی غیر متوقع کیوں تھی کیا ہوا ہے شامین سب ٹھیک تو ہے حالانکہ نظر تو کچھ بھی ٹھیک نہیں آ رہا تھا وہ اسے دیکھتی رہی چپ چاپ خاموشی سے آیان کو لگا اس کی نگاہوں میں ناراضی ہو شکوا ہو مگر کیوں کس بات پر میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے وہ خسک کر اوپر ہوئی اور تکیسے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی جواب اب بھی نہیں دیا تھا وہ سامنے دیکھ رہی تھی کافی ہو گیا ہے شامین دو دفعہ میں آپ سے پوچھ چکا ہوں اور آپ مجھے یوں اکنور کر رہی ہیں جیسے میں دیواروں سے باتیں سے مخاطب ہوں اس کے لہجے میں ناراضگی جھلک رہی تھی کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے وہ بہت دیمی آواز میں کہہ کر اٹھ گئے جا کر واشوں میں بند ہو گئی آیان کے چہرے سے الجھن ظاہر ہونے لگے وہ باہر آیا بچوں کے کمرے کا دروازہ ناکیا سلمہ آئی جی سر بچوں نے ڈینر کر لیا تھا یا سر میں نے کہا آیا تھا سو گئے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ابھی ابھی سوئے ہیں وہ گہری سانس لیتا لاؤنچ میں آ گیا زہدہ کو کھانا لگانے کا کیا کر کمرے میں آئے تو وہ برش کر رہی تھی آپ چلیں میں چینج کر کے آ رہا ہوں کھانے سے شامین کی بدلی صاف صاحر تھی آیا نے زہدہ سے دودھ کا گلاس لیا کمرے میں آ گیا یہ دودھ کے ساتھ اپنی میڈیسن لے لیں اس سے خاموشی سو اس کی داد پر عمل کیا تھا آپ کسی پچھ سے ڈیسٹرپ ہے مگر بتانا نہیں چاہ رہی ہیں کوئی بات نہیں ہے بس یوں ہی وہ آج کسی کہہ کر کتاب لے کر صوفے پر جا بیٹھی واک نہیں کریں گی نہیں سستی ہو رہی ہے اس کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا آیان اسے دیکھتا رہا کیا پتہ اس کی طبیعت ہی ٹھیک نہ اس نے خود ہی قیاس کیا تھا اس کا رویہ آیان سے نعمل ہو گیا تھا وہ اس سے ناراض رہے ہی نہیں سکتی تھی یہ تو تیہ تھا اور یہاں تو یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور آیان سے اس کا کیا تعلق تھا بلہ وجہ شکعہ اظہار کر کے اپنی خوشگوار زندگی کو حراب کرنا کونسی اکل مندی ہے اس دن ایمن آگی اس کی بھوپو کی بیٹی تھی یا شامین تم کس دنیا میں گم ہو یا آمین انکل کو ہارٹ پرابلم ہوئی ہے اور وہ ہسپٹلائزڈ ہیں اور تم نے ہسپٹل جانا تو دور کی بات ہاتھ فون تک کر کے ان کی طبیعت نہیں پوچھی شامین تو اچھل پڑی یہ کیا کہہ رہی ہو مجھے تو سنبر بھوپو نے بتایا دکھ نہیں تو مجھے کیسے معلوم ہوتا آنٹی تو اتنی پریشانی میں تھی لیکن میں نے تو تمہیں دو بار کال کی تم نے اٹینڈ کی نہ ریپلائی کیا تو میں خود آگئی یار اس نے تعاصف سے پیشانی پہ ہاتھ مارا مجھے تو سچ میں کچھ پتا نہیں چلتا آلیان میرے فون سے لگا رہتا ہے تو ایک کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتے مرد پر ایمن کی نظر پڑی تھی یہ تو آیان بھائی ہیں ساتھ ہی اس نے کھلے دروازے پر دستک بھی دے ڈالی شامین نے دیکھا وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لگائے اس کا سر تھپک رہا تھا وہ غالباً رو رہی تھی اس کے ہلتے جسم سے ظاہر تھا ان دونوں پر نظر پڑتے ہی وہ ساکت رہ گیا شامین ایک شاک کی عالم میں اسے دیکھ رہی تھی آیان بھائی آپ ایمن کی آواز میں بھی اس تحجاب تھا لڑکی چوم کر پیچھے ہٹی اور انہیں دیکھ کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا وہ وہی لڑکی تھی جسے شامین دو بار پہلے بھی آیان کے ساتھ دیکھ چکی تھی اور اپنا شک سمجھ کر اس معاملے کو سیریس نہیں لیا تھا مگر یہاں وہ کس پوزیشن میں اس کے ساتھ کڑا تھا وہ اب کیا چھٹلاتی کیسے چھٹلاتی اس کی آنکھوں دیکھی مکھی کو نکلنا ممکن ناممکن تھا وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا اور وہ اس کی محبت میں آنکھیں بند کر کے آگے ہی آگے بڑی جا رہی تھے آیان مسلسل اسے دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ غم غصے سے سورخ ہو گیا تھا ہو چکا تھا شامین اس نے پکارا وہ نفی میں سر ہی لاتی مڑی اور تیزی سے باہر جانے والے رستے پر چل پڑی اس کے سر میں خون ٹھوکرے مار رہا تھا غم غصے کا ایک توفانی ریلا اسے اپتے ساتھ باہر لے جا رہا تھا وہ پہلے اسے اس لڑکی کے ساتھ دے کر بھی خاموش رہی مگر اب وار نہیں شامین شامین ایمن اسے تیز چلتا دے کر دورتا ہوئے پیچھے آئی تھی وہ اسے رو کر بات کرنا چاہتی تھی مگر شامین کی رفتہ بہت تیز تھی وہ اسی تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑی تھی کہ ایک بائک بہت تیزی سے اندر آئی وہ بھی اپنے دھیان میں تیزی سے آگے بڑی تھی کہ بائک پوری شدت کے ساتھ اسے ٹکرائی تھی کہ وہ اٹھتی ہوئی دور جا گیری تھی ایمن چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تھی جب اسے ہوش آیا تو درد کی ایک تیز لہن نے اسے کرانے پر مجبور کر دیا تھا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو ہسپٹل کے بیٹ پر ایک بیٹ پر پایا تھا ذہن کام کے قابل ہوا تو رفتہ رفتہ سارے مناظر یاد آنے لگے اوہ وہ ایک دم اٹھنے لگی کہ دد کی شدت سے واپس گر گئی ارے 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 آرام سے بیٹا پھوپو اس نے گردن موڑی بطول پھوپو ایمن اور سنبل پھوپو سب بھی موجود تھی مجھے کیا ہوا ہے پھوپو اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا جہاں بہت درد ہو رہا تھا اس کا ہاتھ بھاری ڈریسنگ پر چاہ رکا اس کی آنکھیں خوف اور تحیر سے پھیلی کچھ نہیں ہوا بیٹا تم گر گئی تھی تو ڈاکٹرز کو ایمن جنسی میں آپریشن کرنا پڑا بدول پھوپو نے جس طرح نظر چرا کر بات کی اس سے اس کے اندر خطرے کا سائرن بجا اس نے گھبرا کر ایک بار پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا آپریشن بچہ وہ یہاں نہیں ہے شامین اسے ان کی بیٹر میں رکھا گیا ہے کابل از وقت بدائش کی وجہ سے اسے ان کی بیٹر میں رکھا گیا ہے ویسے وہ ٹھیک ہے فکر مت کرو ماند کمرے کا دروازہ کھلا رہا یا ہاتھ میں دماؤں کی شاپر لیے اندر داخل ہوا تھا اسے ہوش میں دیکھ کر وہ تیزی سے پاس آیا تھا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے ان سے کہیں پھوپو یہ یہاں سے چلے جائیں اسے نفرت و غصے سے مو پھیل لیا وہ ہرگز اسے نہیں دیکھ رہی تھی جو دوبہ دو اسے ہی جو وہ دیکھ چکی تھی اس کے نتیجے میں اس کا اس نقصان سے دو چار ہوئی تھی دو بچے نارمل پیدا ہوئے اور تیسرہ ایمجنسی آپریشن کے ذریعے پیدا کروایا گیا آپ جانے کس پوزیشن میں تھا وہ کس کس بات کا غم کرتی خود کس پوزیشن میں بیٹ پر پڑی تھی کہ ابھی اٹھنے میں جانے کتنے دن لگنے تھے آیاں تو اپنے جگہ جم کر رہے گیا شامین کیسے بیہر کری بیٹا پوپو نے تنبیہ کی پوپو پلیز ان سے کہیں آیاں سے چل جائیں میں انہیں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی ان سے کہیں میرے سامنے سے ہٹ جائیں وہ اتنی زور سے چیخی کے ردرد سے بحال ہو گئی وہ تینوں تو بکلا کر اس پر جھکی تھی اور وہ وہ تو جیسے خلا میں معلق ہو گیا تھا اتنی نفرت اتنی بیزاری شامین اور اس کے لیے یہ سب کہہ رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا جب آیا تو وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا شامین کو تیسے دن بچہ دکھایا گیا جو بھی تک مشینوں کے حوالے تھا خود اسے ایک ہفتہ ہسپٹلائز رکھا گیا تھا وہ یامین انکل کو دیکھنے آئی تھی اور یہ حادثہ پیش آ گیا تھا اب انکل اسے دیکھنے کے لیے دو بار آ چکے تھے اس پورے ہفتے میں آیان نے آیان نہ تو خود آیا نہ اس کا فون آیا دونوں بچے کی سال میں تھے اسے کوئی علم ہی نہیں تھا اس نے پھوپو سے بچوں کے مطالق پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ چھیک ہے بچے کو تو ابھی ہسپٹل میں ہی رکھا جانا تھا اسے چھٹی دے دی گئی تو وہ گھر گئی آیان اور آلیان بھاگ کر اسے لپڑ گئے تھے ایمن اور بطول پوپو اس کے ساتھ ہی آئی تھی ملازموں کو اس کے کھانے پینے سے مطالق ہدایات دے کر رات سے پہلے وہ واپس چلی گئی پھر آنے کا کہہ کر آپ کے پاس یہاں کون ہوتا تھا اس نے ریان سے پوچھا پاپا ہوتے تھے ریان کو ماں کی بے خبری پر حیرت ہوئی کب ہوتے تھے وہ گھر پر شام کو سات بجے آ جاتے تھے اور صبح ہمیں سکول چھوڑ کر خود آفیس چلے جاتے تھے اوف اس نے بہرحال شکر کی سانس لی ورنہ یہی فکر تھی کہ مل اور آفیس کا کیا بنا ہوگا وہ تو بیٹ پر وہ تو بیٹ پر تھی وہ آئیان کو بھی نفرت سے دھتکار دیا تھا جب وہ شٹکانے آئے تو خود ہی پریشان بھی ہو گئی تھی پر صد شکر کے سب چیک تھا بہرحال اس کا آئیان سے وہ تعلق وہ محبت بھرا رشتہ نہیں ہو سکتا وہ اب اس ہو کے باز ہر جائی سے محبت نہیں کر سکتی اب صرف نباہ ہوگا اس سے پہلے وہ سب کلئر کروا کر رہے گی کہ وہ اس لڑکی سے کے زمن میں اتنا فرینک تھا کہ اسے گلے لگائے کھڑا تھا اور اگر اس کے ساتھ انوالف تھا تو اس سے شادی کر چکا تھا تو اسے ایک راستہ منتخب کرنا ہوگا وہ اتنی گئی گزری تو نہیں کہ دو حصوں میں بٹے ہوئے شخص کو سر آنکھوں پہ بٹھائے رکھے وہ تو اب اسے بلکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی ہسٹریک ہو رہی تھی کہ بائیک سے جا ٹکرائی اور آج ان حالوں میں پہنچی تھی کہ جلنا پھرنا دو بھر ہو چکا تھا اور وہ بچہ جسے دو ماہ بعد دنیا میں آنا تھا وہ وقت سے پہلے پیدا ہو کر اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑھ رہا تھا آیان کو یقینن شامین کی آنے کی اطلاع ہو چکی تھی سو وہ رات پھر نہیں آیا تھا وہ دماؤں کے ذریعے سر سوت ہو گئی مگر جا کر بھی غم وغصے سے بری حالت تھی یعنی ویسے تو آتا رہا تھا اور اس کے سنتے ہی گھر نہیں آیا اتنی اکڑ بارہ بجے اس نے آفیس فون کیا اس کی سیکریٹری خالدہ نے فون ریسید کیا اس کی خیالیت معلوم کی اور بتایا کہ سر آیان پر کس قدر لوڈ ہو گیا ہے وہ میلر آفیس کے چکر میں بہت تھک چاہتے ہیں خیر اس کے پاس جا کر ساری تھکندور ہو جاتی ہوگی اس نے غیر زہر خند ہو کر سوچا دو دن بعد اتوار تھا اور آلیان باپ کو نہ پا کر رو ہی پڑا پاپا کہاں چلے گئے ہیں روز نہیں آتے ان کو بلائیں آ جائیں گے آپ رو نہیں اس نے بہلانے کی کوشش کی مگر وہ روتا ہی رہا نہیں آپ ابھی فون کریں ابھی ان کو بلائیں ابھی تو میں بھائی کو دیکھتے ہیں ہسپٹل جا رہی ہوں آپ بھی چینے جیسے جیسے تیسے اس کو بہل آ لیا تھا مگر تین دن بعد ننے حمدان کو گھر لائیا گیا تو اسے پھر سے رونا آ گیا پاپا کو بلائیں وہ بھی اسے دیکھے نا وہ اتنا رویا کہ اسے مجبوراں فون ملا کر دینا پڑا وہ بے تابی سے ایان کو اپنی الفت کے کس سے سنانے لگا پاپا آ رہے ہیں اس نے خوشی سے اعلان کیا کچھ ہی دیر بعد وہ سچ مچ آ گیا شامین نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اس نے البتہ سلام کے ساتھ خیریت بھی پوچھی تھی وہ اسے بچوں کے ساتھ چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں آ گئی زہدہ کچھ دیر بعد اس کے لئے فریش جوس لائی تو اس نے حمدان کا پوچھا بابا تو کب سے صاحب کے پاس ہے وہ خاموش ہو گئی رات کو جب تک جاگتے رہی وہ کمرے میں نہیں آیا صبح اس نے دیکھا وہ کروٹ لئے سو رہا تھا اس کی آنکھیں بھر آئیں وہ دن یاد آیا جب اسے پہلی بار دیکھا تھا وہ ڈیڈ کا پیہ تھا اور ان کی آفیس گئی تھی بلکہ وہ خود اسے اپنے ساتھ لے کر آنے والے تھے وہ کسی کام سے اندر آیا وہ جو ڈیڈی سے ایک کسٹمر سے مطالق اپ ڈیٹس لے رہی تھی اسے دیکھ کر نظر ٹھٹھک گئی تھی وہ صاف رنگت اور تیکھے نکوش کا بہت خوبصورت نوجوان تھا بہت سنجید اور رزاو بھی ڈیڈ نے اس کا تعریف کروایا اور بتایا کہ وہی زیادہ تر آفیس کے معاملات دیکھے گی آیان نے اس کی طرف دیکھا وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی نظر ملنے پر وہ ہلکا سا مسکرائے اور سر کو خمد کیا اتنی دیس جمکتی ہوئی ساہی رانکی وہ تو جیسے انہی میں تحلیل ہو گئی تھی آہستہ آہستہ رفتر وہ اس کے سہر میں جھکڑی جانے لگے یہاں تک ہے جب ڈیڈ نے اس کے سامنے دو تین پروپوزل رکھے تو وہ چپ ہو گئے کیا بات ہے شامین یہ ایسے چپ ہو جانے کا کیا مطلب لوں میں کچھ نہیں ڈیڈ بس یوں ہی کیا یوں ہی میں آپ کا صرف ڈیڈ تو نہیں ہوں دوست بھی تو ہوں اگر کہیں کمیٹمنٹ ہے تو مجھ سے مت چھپاؤ آپ مان جائیں گے اس نے جھجک کر کہا وہ چونکے یعنی واقعی کوئی تھا کون انہوں نے بغور اسے دیکھا جب اس نے آیان کا نام لیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے چونکے اس لیے نہیں کہ اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ جو کوئی بھی تھا سٹیٹس میں ان کا ہمپلا نہیں ہے ورنہ شامین جھجکنے کی بجائے پور اعتماد ہوتی آپ کا برا تو نہیں لگا ڈیڈ ان کی خاموشی سے اسے گھبرہت ہوئی نہیں بیٹا بس آپ مجھے کچھ وقت دیں پھر میں آپ سے فائنل بات کروں گا نہیں بیٹا آپ بس مجھے کچھ وقت دیں پھر میں آپ سے فائنل بات کروں گا وہ تقریباً ڈیڈ ہفتے بعد انہوں نے اسے بلایا تھا میں نے آیان سے بات کر لیا انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کی شادی تیپ آ جائے گی آپ آ اور سنبل سے میں نے بات کر لی ہے اب بس یامین بھائی اور یوسف بھائی اسے بات کر کے معاملات کو فائنل کرنا ہے سنبل آکر آپ کو شاپنگ کے لیے لے جایا کریں گے آپ ہر چیز اپنی پسند سے لے لینا وہ مسکرائے تھے وہ بہت خوش تھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت عبدس طریقے سے ان کی شادی ہوئی تھی اور ریان ان کے گھر شفٹ ہو گیا تھا کتنے ہی دن اسے یقین کرنے میں لگ گئے کہ وہ واقعی اس کا شہر بن چکا ہے اس کے ساتھ رہ رہا ہے ڈیڈ نے انہیں ہنیمون کے لیے سویزر لینڈ بجھوایا تھا وہاں سے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ریان کی خوش خبری ملی اور جب ریان پیدا ہوا تو کتنے دن اس کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی رہی ڈیڈ نے بڑے بڑے فنکشنز کیے تھے سنبل آنٹی سے کہہ کر ڈیڈ نے سلمہ کو رکھ پایا تھا کیونکہ وہ شامین کو بچے کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے ریان ایک سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیڈ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دنیا چھوڑ گئے وہ تو سدمے سے پاگل ہو جاتی ہے گرہیان اسے نہ سنبھالتا تو اس کی محبت اور توجہ سے پھر سے دنیا داری کی طرف کھینچ لائی آلیان کی پیدائش نے تو اسے خاصا مصروف کر دیا تھا اس کی والدہ کی وفات کے بعد ڈیڈ نے اسے جس پیار سے پالا تھا اس کی مثال ملنے مشکل تھی اب بھی ڈیڈ کو یاد کر کے اس کی آنکھیں ٹپ ڈبا گئی تھی موزوں کے فریشوں کے وہ باہر آگئی تھی سلمہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے ہوئے ناشتہ کر رہی تھی ہمدان پاس رکھی کیاری کارٹ میں موجود تھا اسلام علیکم میم وہ احترامان اٹھنے لگی مگر شامین نے اسے بیٹھ رہنے کا اشارہ کیا زاہدہ اسے دیکھ کر لپک کر آگیا آئی تھی ناشتہ بناوں باجی بس ایک کپ چائے آیان تیار ہو کر آیا تو ہمدان پر چھو گیا بہت نامی سے اٹھا کر چوما اور بازوں میں لیے لیے سوفے پہ بیٹھ گیا زاہدہ چائے لے کر آئیو شامین کی آگے رکھ کر آئیان سے ناشتہ کپوچھ گئے کچن میں چلی گئی آئین نے شامین کو دیکھا جب بے نیاز بینی چائے پی رہی تھی نظرے ٹی وی پر تھی سلمہ اپنی ٹری لے کر کچن میں چلی گئی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی آئین نے بہت نامی سے اس سے پوچھا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں شامین وہ اب بھی چھپ رہی ہے آئین نے ہمدان کو واپس کیری کارٹ میں ڈالو اور اس کے پاس آکر بیٹھ گیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا نہیں ہرگز نہیں میں اب یہیں بیٹھا ہوں جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی ونہ اب میں اگر چلا گیا تو پھر واپس یہاں کبھی نہیں آوں گا اور یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں بلا وجہ کوئی بات نہیں کرتا شامین نے بے اختیار اسے دیکھا اور اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا اس کا لمس اس کی خوشبوس کے حساسات پر ہاوی ہو کر پہلے ہی اسے کمزور کیے رہی تھی اس پر اس کی دھمکی وہ اندر سے گھبرا گئی اسے دیکھا وہ کتنا کمزور لگ رہا تھا تھکا تھکا سا بڑی ہوئی شیو آنکھوں کی گرد ہلکے شامین کے دل کو کچھ ہوا اسے اپنی طرف دیکھتے پاکر ایان نے دوبارہ پوچھا کیسی طبیعت ہے ٹھیک انہوں نے کہا زیادہ مہین سی آواز زرد رنگت اور بہت کمزور پہلے والی شامین کا سایہ پہلے والی شامین کا سایہ دکھ رہی تھی دکھ سے اس کے ہونٹ پینچ گئے تھے اگلی بات کرنے میں دکھت پیش آئی تھی آئیں ناشتہ کریں کچھ دیر بعد اس نے کہا تو بدکت اٹھی ہے اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ پکھانے کو پر کیا کرتی اس سے دھمکی ایسے دی تھی اتنے دنوں سے اس کے خلاف کتنا غصہ تھا اس کے اندر پر ایک دھمکی نہیں اس کے کل پرزے کل پرزے سیدھے کر دیئے تھے آئین نے اسے خود داشتہ کروایا تھا سلائس پر مکھن لگا کر بوائل ایک کا کانٹے میں پیرو پیرو کر اسے کھلاتا رہا ناشتے کے بعد وہ اسے پساتھ لگائے کمرے میں لائے تھا کمرے میں آتے ہی اپنے سینے سے لگا دیا ابھی تو میں آفیس جا رہا ہوں مل کا چکر بھی لگانا ہے شام کو میں جلدی آ جاؤں گا پھر آپ کو ایک جگہ لے کر جانا ہے اچھی سی تیار ہو جائے گا اوکے اللہ حافظ اس کے بالوں کو نرمی سے چھو کر وہ چلا گیا وہ حیران پریشان بیٹی سوچتی رہ گئی کہ وہ اسے کہاں لے جانے والا ہے شام میں وہ اسے بھی پہلے بچے تیار ہو گئے آیان کے ساتھ وہ تینوں اس چھوٹے سے بنگلے نما گھر میں آئے تھے ہر چہند آیان اسے سہارا دے کر اندر لائیا تھا پھر بیٹنا چل کر اس کی حالت غیر ہو گئی تھی آیان نے اسے صوفے پر بٹھایا بچے بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے وہ خود اندر چلا گیا تھا واپس آیا تو گلاس میں جوس تھا شامین نے پیا تو اس کی جان میں جان آئی وہ اتنی دیر میں پھر اندر چلا گیا واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک دھیر عمر آرت اور شامین کو بیٹھے بیٹھے کرنٹ لگا تھا وہ وہی لڑکی تھی جو سچ مچ شامین کے لئے امتحان ثابت ہوئی تھی خاتون کو اس نے کندوں سے تھام کر احترامن صوفے پر بٹھایا تو لڑکی سے مخاطب ہوا تم خود کرواگی اپنا تعروف یا میں کروا ہوں وہ مسکر آ رہا تھا آپ کروا دیں وہ بھی مسکر آئی شامین کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اب کیا سننے کو ملنے والا ہے کیا کہہ کر وہ تعروف کروانے والا ہے شامین ان سے ملیے یہ میری امی ہے یعنی آپ کی ساس اور یہ میری چھوٹی بہن ہے زنیرہ اور تم تو پہچانتی ہو نا اپنی بھابی کو شامین کو تو لگا چھت اس کے سر پر آ رہی ہو بہن ماں وہ کیا سوچے بیٹھی تھی اور یہ کیا نکلی اسلام علیکم بھابی زنیرہ اس کے قریب آ گئی تھی وہ تو اپنی جگہ سے جمبش بھی نہیں کر پائی تھی کہ آیان نے زنیرہ کا مخاطب کیا تھا آگے ہو کر ملو نہ دیکھ تو رہی ہو اپنی بھابی کی حالت شامین اٹھی تو زنیرہ اس کے گلے لگے پھر وہ آیان کی والدہ کی طرف بڑی انہوں نے اسے لپٹا کر بہت پیار سے دونوں گالوں کو چوما تھا ریان آلیان آپ نہیں ملوگے اپنی گرینی اور آنٹی سے یاس پاپا وہ آگے بڑے تو زنیرہ نے دونوں کو لپٹا لیا باری باری ان کے گال جو میں آیان کی امی نے تو ان کے چہرے پر بوسوں کی بارشی کر دی تھی کوئی گرینی وینی نہیں میں آپ کی دادوں ہوں اور میں پھپو زنیرہ بھی چہکی تھی اور ایک چاچو بھی ہیں جو آج کل آسٹریلیا میں ہوتے ہیں آپ کیا لیں گی بھابی آپ کے لئے کیا لاؤں کچھ بھی وہ مسکرائی دل سے مسکرائی تھی اس بار کیونکہ دل و دماغ ہلکے پلکے ہو چکے تھے سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا ہر فکر اور ہر بدگمانی دور ہو چکی تھی میں نے تو آیان سے بہت کہا کہ مجھے ملوانے لے چلو شامین ٹھیک نہیں ہے چھوٹا بھی ٹھیک نہیں تھا اسے بھی دیکھ لیتی پر یہ مانا ہی نہیں حسرت اور مایوسی گھلی ہوئی تھی ان کے لہجے میں شامین نے محبت سے ان کے ہاتھ دبائے آپ ابھی چلیں کا حال دیکھو تو بچے کا کیا حال ہوگا وہ تو سمجھ ہی آ رہا ہے آپ ہم سے پہلے کیوں نہیں ملے یوں الگ اور اجنبی بن کر کیوں رہیں شامین نے آخر وہ سوال کیا جو کب سے دل میں قلب لا رہا تھا وہ چھپ ہو کر آیان کو دیکھنے لگیں وہ مسکر آیا میں آپ کو گھر چل کر سب بتا دوں گا آپ الگ کیوں رہتی ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی آیان نے کبھی کہا ہی نہیں وہ ہلکا سا مسکر آئی کیوں آپ نے کیوں نہیں کہا وہ اس کی طرف مڑی کہا تھا گھر چل کر بتاتا ہوں وہ اسی تحمل سے مسکر آیا تھا میرا فرینڈ ہے زوار اس کی گرینی اور آنٹی انکل گرینڈ پر سب ساتھ رہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ رہتی رہان نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا ان کی آنکھیں بھر آئی تھی آیان نے ان کا سر چمع امی پلیز ساتھ ہی ان کا کندہ دبایا انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں پوچھ لی اب ہمیں اجازت دے امی چھوٹا ہمدار گھر چھوڑ کر آئے ہیں وہ اٹ گئی ہاں بیٹا اب تم لوگ چاہو آپ کے بغیر کیسے چلے جائیں شامین نے ان کے کندے کے گیت بازو پھیلایا انہوں نے محبت سے اسے گلے لگا لیا زونیرہ چپ کھڑی تھی چپ سی کھڑی تھی آیان نے اس کا سر تھپکا اوکے زونی اوکے امی ہی گائز پلیز کا موان بچے ان سے مل کر باہر چلے گئے شامین منتظر نظروں سے امی کو دیکھ رہی تھی وہ نمی سے مسکرائیں پھیر آنگی بعد میں ابھی تو جاؤ تھک بھی گئی ہو گیا آیان نے مسکرائ کر ماں بہن کو اللہ حافظ کھا اور شامین کو سہارا دیکھ کر گاڑی ملا بٹھایا رات کو فرصت ملتے وہ شروع ہو گئی اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا مسٹری ہے آپ نے یہ کیا ڈراما کیا اور کیوں اگر میری سسرال میں کچھ رشنیں موجود ہیں تو انہیں اتنا عرض مجھ سے چھپایا رکھنے کی کیا وجہ تھی ہماری شادی کے وقت ڈیڈ نے کچھ شرائط رکھی تھی جن میں سے ایک یہ تھی کہ میں کبھی بھی تمہیں اپنی فیملی کے متعلق نہ بتاؤں کہ چونکہ آپ اکیلی رہنے کی آدھی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسٹرپ ہو جائیں تو آپ کو ان کے خام کھا کے جن جٹوں میں ہی نہ پھساؤں تو بہتر ہوگا میں یہ شرط کبھی نہ مانتا اگر خیمہ یہاں اکیلہ ہی رہ رہا تھا امی اببو اور بہن بھائی تو سبھی قریبی گاؤں میں رہتے تھے وہ اپنا گھر گھرستی چھوڑ کر ویسے بھی یہاں نہ آتے میں انہیں انہی کی جازت سے یہاں رہنے پر رضا مند ہوا تھا اببو کی وجہ سے مجھے بے فکری تھی پر اب اببو کی ڈیت کے بعد شایان کو آسٹریلیا میں سکالشپ پر مزید تعلیم کی آفر ہوئی تو وہ ہی کچانے لگا ادھر امی کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی انہیں دل کی تکلیف اور شگر دونوں ہو گئی ہیں تو میں نے شایان کو سمجھا بجا کر بھیجا اور امی اور زونی کو یہاں لے آیا کیونکہ میں بار بار گاؤں نہیں جا سکتا اور بیمار ماں اور جوار بہن کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا میں آپ کو ان کے بارے میں بتا کر ان سے ملوانا چاہتا تھا وہ بے شک یہاں نہ رہتی لیکن آپ اور بچوں سے مل بھی لیتی تو کتنی خوش رہتی لیکن آپ مجھے میری ہی بہن کے ساتھ دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو گئی اور پھر جو ہوا وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں تصور بھی کروں تو پسینے آ جاتے ہیں کیوں کیوں پسینے آتے ہیں اپنے بچے کے لیے اس کے لہجے میں ناراضگی محسوس کر کے وہ ہنس پڑا اوف یہ غلط فہمیاں پلس بدگمانیاں کہاں ختم ہوں گی آخر تو آپ امی کو مجھ سے ملوانے کے لیے کیوں نہیں لائے امی نے مجھ سے بہت اسرار کیا کہ میں انہیں آپ سے ملوانے لے چلوں میں نے آپ کی طبیعت کا بہان میں آپ کی طبیعت کا بہانہ بنا دیتا کیسے بتاتا کہ آپ تو اتنی بدگمان ہیں کہ مجھ کو دیکھنا تک نہیں چاہتی آپ آج مجھے سچ سچ بتا دیں کہ آپ کو ڈیڈ نے انسسٹ کیا تھا نا مجھ سے شادی کے لیے انسسٹ اس نے بے یقینی سے دہر آیا وہ مجھے کیسے انسسٹ کر سکتے ہیں اگر میں خود ہی انٹرسٹڈ نہ ہوتا تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ آپ سے شادی لیڈی کے دواہو کرے دی جاتی یعنی میری محبت اتنی ارزان تھی کہ دس سالوں میں بھی اپنے وجود کا حساس نہ دلا سکی آیان کی آواز میں گلا تھا سات رہنے سے تو جانور سے بھی انس ہو جاتا ہے آپ اپنے آپ کو جانور سے تشبیح مت دیں یقیناً سات رہنے سے آپ کی بہترین عادتوں کو پسند کرنے سے یہ محبت مزید بڑی ہے ہونے کو تو پہلی نظر میں ہی ہو گئی تھی جب باس نے اپنی حسین بیٹی سے میرا تعرف کروایا تھا نیندے آنکھوں سے روٹ گئی تھی دل بار بار بہانے بہانے سے اسے دیکھنے کیلئے مچلنے لگا تھا وہ افسرہ بھی میرے لئے ہی کچھ محسوس کرتی ہے ابھی اس حساس کو پوری طرح انجوائے بھی نہ کر پایا تھا کہ باس نے مجھے اپنے پاس پلایا پہلے یہ بتایا کہ انہوں نے میرے متعلق تمام معلومات کر لی ہیں جو کہ تسلی بخش ہے اور اس تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا پروپوزل دینا چاہتے ہیں مگر ساتھ ہی کچھ شرائط بھی تھی کہ ان کی بیٹی رخصت نہیں ہوگی بلکہ مجھے ان کے گھر آنا پڑے گا یہ صرف میرے لئے نہیں بلکہ کوئی بھی نوجوان جو شامین سے شادی کا خواہش مند ہوتا اس کے لئے یہ شرائط لازمی تھی اور ان کی بیٹی چونکہ تنہائی اور سکون کی عادی ہے اس لئے اسے نئے رشتوں میں نہ الجھایا جائے میرا دل اگر مجھے مجبور نہ کرتا تو میں ان شرائط پر کبھی رضا مند نہ ہوتا امی کو میں نے آپ کی تصویر دکھائی تھی جو ڈیڈ نے مجھے دی تھی امی نے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور دوسری مجھ پر اور مسکراتے ہوئے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے بہت ہی پیاری لڑکی ہے انہوں نے میرے چہرے پر میری آنکھوں سے سب بھانپ لیا تھا میں اپنے کال کا پابند تھا بنا میرے بچوں کی بدائش پر میرے والد دہن اور بین بھائی جتنے خوش ہوتے تھے وہ دیکھ کر میرا دل بچ جاتا تھا ازالے کے لئے میں بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز بنا کر انہیں دکھا دیتا اس دن جب آپ مجھے زنیرہ کے ساتھ ہسپیٹل میں دیکھا تھا اس دن امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کی حالت بہت سیریس تھی اس سے پہلے بھی جب میں میٹنگ میں تھا اور زنیرہ کا فان آیا تھا امی بھی ہوش ہو گئی تھی میں اب اس کشمکر سے خود بھی تنگ آ گیا تھا اور آپ کو سب بتانا چاہتا تھا کہ یہ سب ہو گیا اور مجھے تو یہ افسوس مارے ڈال رہا ہے کہ جس کے لئے یہ سب کی اپنی عزت نفس بھی قربان کر دی اسے میری محبت کا یقین ہی نہیں ہے شامن شاک بیٹھی یہ انکشافات سن رہی تھی کیسے کیسے نئی باتیں کر رہا تھا وہ جو ہمیشہ اتنا سنجیدہ اتنا لیا دیا رویہ رکھنے والا کہ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ کبھی بیٹ کو لفت نہیں ہو پائی تھی کہ دل کی کوئی بات ہی کر سکے اسے تو اندر سے یہ حساس جرم کھائے جاتا تھا کہ اس نے ڈیٹ کے سامنے یان کے لئے پسندید کی ظاہر کی اور انہوں نے کسی بھی طرح یان کو راضی کر کے اس کے ساتھ شادی کے بندن میں بان دی اور وہ مارے باندے یہ بندن نبانے پر مجبور تھا پتہ نہیں اس کا ماضی کیا تھا وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتا تھا وہ کسی سے منسلک تو نہیں تھا اس لیے کتنے ہی سوال اس کے اندر ادھر مچائے رکھتے تھے پر اسے کھونے کے ڈر سے وہ انہیں کبھی زبان تک نہ لائی تھی ایسے کیا دیکھ رہی ہیں یقین نہیں آرہا پہلے کبھی آپ نے اپنی محبت کا یقین دلایا بھی تو نہیں یہ تو آپ زیادتی یہ تو آپ کی زیادتی ہے ورنہ یہ آپ کی محبت ہی ہے کہ میں آپ کو کسی تکلیف میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا کبھی کسی چیز کے لیے آپ کو مجبور نہیں کیا وہ رکا شامین نے سوالیا بلکہ وہ رکا شامین نے سوالیا اسے دیکھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے مانی خیز انداز میں مسکرائے تھا ایسی حسینہ عالم پر ہی ہوں جیسی میری بیوی میرے پہلوں میں موجود ہوتی تھی اور میں اسے ڈسٹرپ نہ کرنے کے لیے خود پر کڑے بہرے بٹھایا کرتا تھا یہ کسی مجھ سے پوچھا جائے تو پتہ چلے کہ کتنا مشکل کام ہے شامین کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا وہ بے اختیار ہنسہ تھا شادی کے دس سال بعد بھی آپ شرماتی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہے میں کیسے بتاؤں وہ اس کی طرف جھکا وہ گھبرا گئی آپ امی اور زونی کو یہاں لے آئیں پلیز ہمارے گھر بھی تو کچھ رونک ہو جائے گی میں اور بچے تو سارا دن بور ہی ہو جاتے ہیں تو ڈیڈ کے وعدے کا کیا ہوگا ہی کرتی کہ وہ دکھی نہ ہو اور وہ سمجھے اور وہ سمجھے ہیں کہ میں اسی طرح خوش رہتی ہوں ورنہ میرا رویہ تو کبھی کسی رشتے دار سے برا نہیں تھا اس کے تو آپ بھی گواہ ہیں بالکل گواہ ہوں کہ ایک رشتے دار کے ساتھ تو آپ کا رویہ بہت غلط تھا شامین حقہ بکر ہے کہ کون کس کے ساتھ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی میرے ساتھ کیا غلط کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ رنج سے اس کی آواز بھرا گئی بندھن کر فیشل کروا کروا کر میرے سامنے ہر طرح کے نازوں انداز دکھا کر پھر بے نیازی سے سو جاتی تھی کبھی یہ سوچا کہ میرے اندر کیا ہی جان بپا ہو رہا ہے کبھی میرے جذبات کا اندازہ کر کے خود سے غریب آئیں اوف اسے روکنا ضروری تھا وہ سرک چہرے کے ساتھ تیزی سے اٹھ گئی حمدان رو رہا ہے شاید تو سلمہ کس مرض کی دوا ہے آپ یہیں بیٹھے حرام سے وہ بھی سب سمجھتا تھا شامین نے بے بسی سے ہاتھ مس لے امی اور زونی انہیں کل چل کر لے آئیں گے ہم اب صرف اپنی باتیں ہار کر شامین نے اس کے کندے پر سر رکھ دیا سکون خوشی سکھ کا ایک احساس تھا جو روانی سے اس کے اندر اترتا جا رہا تھا اس کے ساتھ یہ خوبصورت سی شارٹ سی فیملی سٹوری ختم ہوتی ہے کل مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ نوول کیسا لگا انشاءاللہ کل ایک نوول کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ